اسی جلسے سے بات آگے بڑھاتے جنے اور میں نہ بانیوں پہ کچھ بولوں گا نہ سامین پہ میں تو اپنے آپ پہ بولوں گا کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ دوسروں کی اصلاح کا وقت شاید ابھی نہیں ہے سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اصلاح خود کریں اس کی سب سے بڑی وجہ ہے ہو سکتا ہے مولانا قمر حسین صاحب میری بات سے اگری نہ کریں چونکہ انہوں نے ابھی یہ بات کہی کہ بہرحال کس کی خطہ زیادہ ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن میری اپنی نظر ہے میری اپنی نظر یہ ہے کہ سب سے زیادہ اس پورے ماحول میں جو خطاوار ہیں وہ ذاکر ہیں سب سے زیادہ کیونکہ لوگ تبرک لینے نہیں آتے ہیں ممکن ہے کسی مجلس میں ایک دو رشتہ دار کی بنیاد پر تعداد زیادہ ہو جائے عام طور سے مجلسوں میں تعداد جو ہوتی ہے وہ ذاکر کی وجہ سے ہوتی ہے لہٰذا اس پورے ماحول کو بنانے یا بگاڑنے کا کام ذاکر کا زیادہ ہوتا ہے سب سے بڑی ذمہ داری ذاکر کی ہوتی ہے احترام ممبر آپ نے عنوان رکھا ہے بہرحال یہ بات چونکہ بریکٹ میں آئی تھی اس لیے یہاں تک سب سے بڑی ذمہ داری ذاکر یہ ہے کہ وہ عقیدے کو محفوظ رکھے عقیدے کو جلا آتا کرے سب سے بڑی ذمہ داری ایک ذاکر کی ہے اور میں صرف اسی کے اوپر بات کروں یہ ممبر احترام ممبر کی بات ہے احترام کا مطلب ہم لوگ چوننا سمجھتے ہیں بوسا دینا جس وقت امام حسین کربلا پہنچنے والے تھے راستے میں تھے اللہم صلی علیہ محمد وآلہ راستے میں خیمہ نظر آیا تھا امام کو ابن حر کا امام نے بلوایا بھی تھا ابن حر کو کہ ابن حر آؤ قاسد بھیجا باقاعدہ ابن حر کو بلوانے کے لیے ابن حر نہیں آیا امام پھر خود گئے اس خیمے تک جس میں ابن عورتہ اور جانے کے بعد جیسے ہی امام پہنچے وہ ایسے ہی استقبال کیلئے خیمے سے باہر آیا اور امام کے ہاتھوں کو بوسا دے رہا ہے اپنی جگہ پر بٹھا رہا ہے یعنی جو احترام ہم اور آپ سمجھتے ہیں وہ سارا احترام اس نے کیا بوسا دینا چومنا اپنی جگہ بٹھانا وہ سارا احترام اس نے کیا امام نے کہا میں کربلا جا رہا ہوں چلو گے منع کر دیا کہا تلوار لے جائیے گھوڑا لے جائیے یہ سب سنا ہوا واقعاتا یعنی مال و دولت صرف کرنا چاہتا ہے جو کچھ اس کے پاس ہے وہ سب امام حسین کے نام پہ وہ صرف کرنا چاہ رہا ہے احترام بھی کر رہا ہے عزت بھی کر رہا ہے امام حسین کو نہ ایسا احترام چاہیے نہ ایسی دولت چاہیے نہ ایسا مال چاہیے امام حسین کو کسی چیز کی ضرورت نہیں امام حسین کو صرف اس فرد کی ضرورت ہے جو ان سے محبت کرتا ہے صرف اس فرد کی ضرورت ہے احترام کا مطلب چومنا نہیں ہوتا احترام کا مطلب یہ ہے کہ یہ ممبر ظاہر سے بات ہے کہ ممبر جناب زاہران جو مجھے یاد آرہا اس وقت جناب جعفر یا ان کے والد کے مشورے سے بنایا گیا تو ممبر کا چلنج جو شروع ہوا ہے وہ رسول خدا کے زمانے سے ہوا اور اس کا استعمال زیادہ تر رسول اسلام کے زمانے میں اور مولای کائنات کے زمانے میں ہوا ہے سب سے زیادہ ہے اس کا استعمال اب اس کا احترام کیا ہے اس کا احترام تو ہمیں وہی لوگ بتائیں گے یہ ممبر دراصل یعنی جو جس طریقے سے اس ممبر کو رسول اسلام یا مولای کائنات حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام نے جس روش کے ساتھ استعمال کیا ہے وہ استعمال بتاتا ہے کہ یہ ممبر انبیاء کا ممبر ہے یہ ممبر اولیاء خدا کا ممبر ہے یہ ممبر خاصان خدا کا ممبر ہے یہ ممبر ہرکس و ناکس کے لیے نہیں ہے یہ ممبر اس کے لیے ہے صرف جو تبلیغ کر سکتا ہو صرف اس کے لیے ہے اس لیے کہ ممبر بنا اس کی بنیاد سب سے پہلے جو کجابوں کے ذریعے سے بھی ممبر بنایا گیا تھا وہ بھی تبلیغ کے لیے بنایا گیا تھا ابلاغ کے لیے بنایا گیا تھا اور بلک کہہ کے اس کے لیے حکم دیا گیا تھا وہاں پر بھی تبلیغ ہے جہاں تبلیغ کا انصر پایا جائے گا وہاں ممبر استعمال ہونا چاہیے کہ وفا کی داد کا احسان کسی سے ہم نہیں لیتے وفا کی داد کا احسان کسی سے ہم نہیں لیتے جو خود دریا لٹاتے آئے ہیں شبنم نہیں لیتے داد ان کو چاہیے ہوتی ہے جو کچھ دیتے نہیں ہیں ان کو خود چاہیے ہوتا ہے وہ ذاکرین جو آپ سے لینے آیا ہے وہ آپ کو کیا دے گا ذاکر وہی دے سکتا جو دینے آئے لینے نہ آئے جو ذاکر پہلے سے اپنے لینے کی بات کرے گا وہ آپ کو نہیں دے سکتا وہ آپ کو نہیں دے سکتا وہ آپ سے تجارت کر رہا ہے وہ آپ سے سودا کر رہا ہے جو بینفیٹ ہوتا ہے تجارت میں وہ ہمیشہ پہلے سے وہ تیہ کر لے رہا ہے جس کا مطلب بینفیٹ اسے ہو رہا ہے آپ کو توڑی ہو گا وہ اس نے تیہ کر لیا ہے کہ میرا ریٹ یہ ہے ریٹ کا مطلب کیا ہے ریٹ کا مطلب جو میں تجارت کر رہا ہوں اس تجارت میں میرا فائدہ یہ ہونا چاہیے جب اس نے تیہ کر لیا تو ظاہر سی بات ہے اس کو نہ آپ دعائیں زہرہ چاہیے نہ اس کو دین پہنچا نہ اس کو کسی چیز سے مطلب نہیں ہے اس کو کسی چیز سے مطلب نہیں ہے ہمارے یہ فرہنگ رائج ہو گیا ہے سب سے بڑی خامی ہے ہمارے یہ چلنگ رائج ہو گیا ہے سب سے بڑی بیماری شاید اگر ہماری مجلسوں میں یا خاص طور سے ممبر کے حوالے سے جو سب سے بڑی بیماری آئی ہے وہ یہ ہے کہ ممبروں کو ہم نے فنکاروں کی جگہ سمجھا ہے ازاداروں کی جگہ نہیں سمجھا ہے ممبر فنکاری کی جگہ نہیں ہے ہرگس فنکاری کی جگہ نہیں ہے اگر صرف خالص فنکار کو آپ ممبر پہ بٹھائیں گے کہ جس کے پاس صرف فن ہو اس کے علاوہ دین نہ ہو دین ہے نہیں اور ممبر پہ بیٹا ہوگا جس کے پاس دین نہیں ہوگا صرف فن ہوگا تو وہ فن ہی آپ کو دے سکتا ہے دین نہیں دے سکتا ہے فاقد شہے ہیں معتی شہے نہیں ہو سکتی جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں وہ آپ کو دے گا کیا جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتا ہے جو ہوگا مثلا میں ممبر پہ بیٹھا ہوں اب جب میں ممبر پہ بیٹھا ہوں تو میں بیٹھا ہوں دین دینے کے لیے میں کیسے دین دوں گا آپ کو میرے پاس خود دین فورٹی پرسنٹ ہے میں آپ کو ففٹی پرسنٹ دے ہی نہیں سکتا ہوں جس کے پاس جتنا دین ہوگا اتنا پورا بھی نہیں دے سکتا ہے اس میں سے پندرہ بیس پرسن کم ہی دے سکتا ہے وہ جس کے پاس جتنا ہوگا وہ اپنا پورا نہیں دے سکتا ہے اس میں سے بھی کم دے گا کوشش کریں ممبر پر اسے بٹھائیں جس کے پاس کم سے کم کچھ فیصدی دین تو پایا جاتا ہو جس کے یہاں دین نام کی کوئی چیز نہیں ہے وہ آپ کو دین دے گا کیا وہ آپ کو دین نہیں دے سکتا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ممبر دینے والوں کے لیے بہت زیادہ احتیاط کریں بہت زیادہ محتاط رہیں دیکھیں ان ممبر پر بیٹھنے والوں کے لیے رسول اسلام کا ایک ارشاد میں آپ کو سنا دوں خیار امتی من دعا الی اللہ تعالی وحببا عبادہ علیہ میری امت کے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں کو خدا کی طرف بلائیں اور خدا کی محبت ان کے دل میں جاگزی کریں محبوب بنائیں خدا کو میری تقریر کے بعد اگر امام حسین کی محبت میں اضافہ نہیں ہوا تو میری تقریر کا کوئی فائدہ نہیں ہے میری تقریر کے بعد اگر آپ کے دین میں اضافہ نہیں ہوا آپ کی خدا کی عبادتوں میں یا خدا کی محبتوں میں اضافہ نہیں ہوا تو میری تقریر بے حاصل ہے کوئی فادہ نہیں ہے ایسی تقریر کا جس نے آپ کو پہلے سے مثلاً یہ جملہ میں اکثر مجلسوں میں کہتا ہوں ایک شخص چالیس سال سے مجلسوں میں شریک ہو رہا ہے اور آج وہ اس پوزیشن میں مثلاً اس کی عمر پچپن سال ہے اب وہ تجزیہ کرے کہ آج سے دس سال پہلے جب ہم مجلس میں شریک ہوتے تھے تو اس وقت ہم کتنے صاحب تقوی تھے اور آج جب ہم مجلس میں شریک ہو رہے ہیں تو میرے اندر آج کتنا تقوی پایا جاتا ہے اگر دس سال پہلے یا دو سال پہلے میں بھی کوئی امپرومنٹ نہیں پایا جاتا اس کا مطلب جتنی بھی مجلسیں ہوئی ہیں ان مجلسوں کا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا اس سلسلے سے جتنی مجلسوں میں بھی شریک ہوا ہے اگر امام حسین کی معرفت میں خدا کی معرفت میں دین کی معرفت میں دین کی پہروی میں اسلام شناسی میں اگر اس میں کوئی بھی امپرومنٹ نہیں ہوا ہے تو اس کا مطلب تقریروں کا اثر مجلسوں کا اثر اس کے اوپر نہیں ہو رہا ضرورت اس بات کیے کہ مجلسوں کا اثر ہو لفظوں میں اثر ہو